دوستو نمسکار پنجاب کانگریس کی طرف سے مانگ کی گئی ہے کہ کانگنہ رنوٹ کے خلاف اسی قانون کے تحت کاروائی کی جائے جس قانون کے تحت امرت پال سنگھ کے خلاف کاروائی کی گئی تھی جی ہاں ریشٹریہ سرکشہ قانون کے تحت کانگنہ کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی ہے پنجاب کانگریس کے نیتہ راج کمار ویرکا نے کہا ہے کہ کانگنہ رنوٹ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو ان کی گرفتاری کی جائے اور انہیں اسم کی ڈیبرو گڑھ جیل بھیج دیا جائے اب یہ ہوا کیوں ہے ایسی مانگ کی کیوں گئی ہے دراصل کنگنا رنوٹ نے ایک میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دیا تھا اور کنگنا سے بانگلہ دیش کے حالات پر سوال پوچھا گیا تھا اس سوال کے جواب میں کنگنا نے کہا کہ بھارت کے پنجاب میں بھی وہی حالات ہوتے جیسے بانگلہ دیش میں ہوئے ہیں اگر بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ مضبوط نہ ہوتی کنگنا نے کہا کہ کسان آندولن کے دوران جس طرح کا اپدرو مچایا گیا جس طرح سے وہاں پر اویوستہ پھیلی جس طرح سے لوگوں کی جان گئی اور ساتھ ہی ساتھ کنگنا نے یہ بھی کہا کہ کسان آندولن کے دوران دشکرم بھی کیے گئے ایسا ایسی حالت جو تھی یہ بہت زیادہ بڑے لیول پر ہو سکتی تھی اور اس کی طلنا انہوں نے بانگلہ دیش سے کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی حالات ویسے ہو سکتے تھے جیسے بانگلہ دیش کے ہوئے اگر بھارت کی سرکار میں اسے مضبوطی سے کنٹرول نہ کیا ہوتا اب آپ کو یہ جانا ہے ہاں پر ضروری ہے کہ امرت پال سنگھ کو کانگریس کی طرف سے کانگنا کے بلکل سمکش کھڑا کر دیا گیا ہے یا پھر ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو بی جے پی کی لوگ سبہ سانسد ہیں ان کو ایک پنجاب کے نردلی سانسد امرت پال سنگھ کے برابر کھڑا کر دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امرت پال سنگھ کے خلاف خالستان سمرتھک ہونے کے آروپ لگے تھے اور مارچ دوہزار تئیس میں انہیں گرفتار کر کے این ایسے کے تحت گرفتار کر کے اسم کی ڈبریو گڑھ جیل بھیج دیا گیا تھا اب جو آروپ لگ رہا ہے کانگنا رنوت پر وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسانوں کے خلاف بیان دیتی ہیں پنجاب کے کسانوں کے خلاف ہیں اور لوگوں کی بھاوناؤں کو آہت کرتی ہیں یعنی کہ جو ایک نردلی سانسد امرت پال سنگھ پر آروپ لگے اور جس کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہوئی اسی کاروائی کے تحت اسی کانون کے تحت اب کانگنا کے خلاف کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے